نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وشیش اور آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری آسارام کے زندگی سلاخوں کے پیچھے تو تین مہینے سے بھی زیادہ وقت سے ہے لیکن اب حوالات کی ہوا ان کے بیٹے نارائنٹسائیں بھی کھا رہے ہیں دونوں ہی پتا پتر پر ایک ہی طرح کا مقدمہ در جو ہے بلاتکار کا لیکن اٹھاون دنوں تک بھاگتے پھرنے والے نارائنٹسائیں کی مصیبت اس بات سے بڑھتی نظر آتی ہے کہ اس کے نارکو ٹیسٹ اور برین میپنگ کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں پلس کو بھی لگتا ہے کہ نارائنٹسائیں جیسا شاتر جلد نہیں کھلے گا اور نہ ہی اس سچ کا خلاصہ ہونے دے گا جس کے لئے پلس اٹھاون دنوں سے اسے کھوج رہی تھی اور اسے لئے بہت سمبھابنا ہے کہ نارائنٹسائیں کا نارکو ٹیسٹ ہو جب خود پر اتنا ہی بھروسہ تھا تو کیا ضرورت تھی نارائنٹسائیں کو دو مہینے تک مارا مارا فیرنے کی لیکن جب قانون کا ہاتھ بڑھا تو بلاتکار کا آروپی نارائنٹسائیں خود ہی اپنی بے گناہی کی گواہی دینے لگا نارائنٹسائیں پر آروپ ہے کہ اس نے سورت کے ایک مہلہ سے سالوں تک بلاتکار کیا دو مہینے تک چھپتہ فیرنے والا نارائنٹسائیں جب پکڑا گیا تو خود کو بے کسور بتانے لگا جیسے نارائنٹسائیں کا باپ خود بھی ایک نابالی کی اور شوشن کے معاملے میں خود کو بے گناہ بتاتا رہا جیسے باپ پر ایک نمبری ہے تو بیٹا دس نمبری ہے اس سے پیچھے تو نہیں ہے وہ بیٹے کے دس نمبری ہونے کی تصدیق تو پولیس بھی کر سکتی ہے جسے نارائنٹسائیں دو مہینے تک چھکاتا رہا ابھی تو شروعاتی دور ہے وہ شروعات میں کوئی بھی آروپی اپنا ضرم قبول نہیں کرتا ہے وہ پوستاج کریں گے سسٹینڈ انٹرکیشن ہوگا ان کے سامنے فیکٹس رکھے جائیں گے ان کو پوچھا جائے گا بلکل صحیح کہا سورت کے پولیس پرمک نے آخر منگلوار کی رات جب اپنا حلیہ بدل کر دلی آرہا نارائنٹسائیں پکڑا گیا تھا تب تو اس نے خود کو نارائنٹسائیں ہونے سے ہی انکار کر دیا تھا اب کہہ رہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے نارائنٹسائیں پر لگے آروپوں کا کوئی سیدھا ثبوت نہیں دیکھتا اوپر سے وہ خود پر لگے آروپوں سے انکار کر رہا ہے ایسے میں سوال ہے کہ سچائی سامنے آئے گی تو کیسے تو کیا پولیس نارائنٹسائیں کا نارکو ٹیسٹ کرائے گی تاکہ آدھیاتم کی آڑ میں سالوں تک چلنے والے پاکھن کی ہر سچائی سائی کی زبانی ہی سامنے آ جائے کیا نارائنسائیں کی گندی سائیشوں کا سچ کھنگالنے کے لیے اس کی برین میپنگ بھی ہوگی ابھی تو یہ سوال سورت پولیس کے ذہن میں ہی عمر گھمردائے ہوں گے لیکن سورت پولیس کے کپتان نے تو اشارہ کر دیا ہے کہ سچ کو سامنے لانے اور انصاف کی حفاظت کے لیے یہ سب کیا جا سکتا ہے بلکل اگر سائنٹیفک ایویڈنسز ہمیں کلیکٹ کرنی ہے تو نارکو انالیسس ہی کیوں برین میپنگ اور ملائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ پہ بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سائنٹیفک ایویڈنسز اس کیس میں ہم کلیکٹ کر پائے ہیں اتنا اس کیس کے لیے اچھا ہوگا نارکو انالیسس ہی کی گرفتاری کے بعد اب پولیس اس معاملے میں نارکو انالیسس ٹیسٹ اور برین میپنگ ٹیسٹ کروا سکتی ہے کیونکہ معاملہ کافی پرانا ہے اور آروپ کافی گھمبیر ویسے میں صوبوت ہی کھٹھا کرنے کے لیے نارکو انالیسس ٹیسٹ اور برین میپنگ ٹیسٹ کافی ضروری ہے ظاہر ہے سورت پولیس اب نارکو انالیسس ٹیسٹ اور برین میپنگ ٹیسٹ کافی ضروری ہے ساتھ ہی یہ بھی جانچ ہوگی کہ فراری کے دنوں میں نارائن سائن کی کن کن لوگوں نے مدد کی لیکن کمال دیکھئے کہ دو مہینے تک پولیس کو چکمہ دینے والا نارائن سائن پکڑا گیا تو بھی مدرہ ایسی بنائی مانو آدھیاتم کی نئی اچائیاں فتح کر رہا ہوں سب سے سنگین آروپوں کو بھی وہ ہوا میں اڑاتے چل رہا ہے قانون کا ہاتھ بڑھا تو آدھیاتم پر چڑھا پاکھنڈ کا نکام اٹھاون دنوں میں اتر گیا اب قانون کی چوکٹ پر اس کے گناہوں کا حساب ہونا ہے بوپی گھانگر کے ساتھ انجمشرا صورت آج تک نارائن سائن تو خود کو بے گناہ بتا رہا ہے اب وہ بے گناہ ہے یا گناہگار اس کا فیصلہ عدالت کرے گی لہٰذا پلس کے سامنے سب سے بڑی چناتی ہے کہ نارائن سائن سے وہ بلادکار کے آروپوں سے جڑے تمام پہلوں کا خلاصہ کرا لے اور اس کے لیے پلس نے سوالوں کی ایک لمبی فہرست بھی تیار کر لی ہے جس کے جواب واقعی نارائن سائن کے لیے بہت مشکل ہوں گے انٹھاون دنوں تک پولس سے بھاگنے کے بعد پاکھنٹ کا یہ چہرہ جب پہلی بار نمودار ہوا تو وہ اتنا ہی بے شکن بے پرواہ اور بے لحاظ دکھا جتنا وہ عام دنوں میں ہوا کرتا تھا کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے بھکتوں کا بھیوادن کرتا تو کبھی ایسے مسکراتا جیسے وہ بلادکار کے الزام میں نہیں بلکہ کسی اور ہی وجہ سے پکڑا گیا ہو لیکن پولس کی مانے تو دھرم کی ساکھ پر بٹا لگانے والے اس چہرے کی مسکرہت اب گائب ہونے والی ہے آدھیاتم کے نام پر بے شرمی کا نکاح بوڑنے والے اس چہرے کی رنگت اب اڑنے والی ہے کیونکہ سورت پولس نے اب اس کی کرتوتوں کی کہانی جاننے کے لیے سوالوں کی وہ لمبی فیرس تیار کی ہے جس کے جواب دینے میں اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے یہ سوال نہ صرف ستسنگ کے دکھاوے سے لے کر کلنگ کی کٹیا تک کے ہر راز کو تار تار کریں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سالوں سال اس باپ بیٹے نے لاکھوں لوگوں کی آنکھوں میں اند شدہ کی وہ پٹی باندی جو ساری پول کھلنے کے باوجود کھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے دراصل نارا انسائیں کے پاس بلاتکار کے الزام سے جڑے تمام راز دو ہیں ہی اتنے دنوں تک پولس سے بھاگنے کے دوران اس نے جو جو ہتکنڈے اپنائے اور جن جن لوگوں نے اس کی مدد کی پولس کو ابھی ان لوگوں کا بھی پتہ کرنا ہے ویسے تو پولس کے پاس نارا انسائیں سے پوچھے جانے والے سوالوں کی جو لسٹ موجود ہے وہ کافی لمبی ہے لیکن ان سوالوں میں کچھ زیادہ ہی خاص ہیں مثلا تمہیں خود پر لگے بلاتکار کے الزام پر کیا کہنا ہے کیا تم پیڑیت لڑکی کو جانتے ہو اگر ہاں تو کیسے اور اگر نہیں تو پھر وہ الزام کیوں لگا رہی ہے کیا تم نے اس لڑکی کے ساتھ بلاتکار کیا اسے ڈرائیا دھمکایا اور اسے بندھک بنا کر رکھا کیا تمہارے اپنی سادھیکاؤں کے ساتھ بھی ناجائز رشتے ہیں کیا تم اپنی کچھ سادھیکاؤں کے بچوں کے پتہ بھی ہو تم اتنے دنوں تک کانون سے کیوں بھاگتے رہے اور اس دوران کن لوگوں نے تمہاری مدد کی تمہارے پاس 130 سے زیادہ سمکارڈ ملے ہیں آخر اتنے سمکارڈ تمہیں کس نے اور کب کب دیے تمہارے ساتھ پکڑے گئے ہنمان، بھاوی کا اور رمیش کا تم سے کیا رشتہ ہے کیا یہ تمام لوگ تمہارے ہر راز جانتے ہیں اور کیا تمہارے کام میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے کیا فراری کے دنوں میں کوئی ایسا بھی تھا جو تمہیں پولیس کے مومنٹ کی خبر دے رہا تھا سورت پولیس کی مانے تو نارا انسائی جانچ میں ساتھ نہیں دے رہا ہے اسے پوچھے گئے زیادہ تر سوالوں کے جواب یا تو وہ سر ہلا کے دیتا ہے یا پھر ہاں یا نامے ظاہر ہے ان سوالوں کا جواب دینا نارا انسائی کے لیے آسان نہیں ہے انہی سوالوں کے جواب سے اور بھی کئی ایسے سوال سامنے آنے ہیں جن کی بدولت پولیس نارا انسائی کو اور بھی زیادہ گھیرنے کی تیاری کر رہی ہے نارا انسائی اب سورت پولیس کی گرکت میں ہے پولیس اس بات سے بھلی باتی واقف ہے کہ سائی بہت شاتر دماغ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پوچھتاج کے لیے پولیس نے پہلے سے ہی سوالوں کی ایک فہرس تیار کر رکھی ہے تاکہ اس کے تمام کرتود بے پردہ ہو سکے گوپی دھاندل اور سنجے سنگھ کے ساتھ انجمشرا سورت آج تک کبھی دار ہی موچھے منڈوا کر تو کبھی اس سادھک کے پاس تو کبھی اس آشترم میں پچھلے دو مہینے سے نارا انسائی بھیش بدل کر بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور پکڑا گیا تو سادھو کا چولہ اتار کر ٹی شرٹ ٹریکش سوٹ اور سر پر پگڑی باندھے ہوئے پورے اٹھاون دنوں تک دیش بھر کے کئی راجوں کی پولیس کو دوڑانے اور تھکانے کے بعد آخر کار جب سندھ کا چولہ پہن کر لڑکیوں کی آبرو سے کھیلنے والا نارا انسائی پکڑا گیا تب ہاو بھاو کے ساتھ ساتھ اس کا ہلیا بھی بدلہ ہوا تھا پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے سائی کا چولہ اتار کر ٹریکش سوٹ اور پگڑی پہن رکھے تھے دراصل سورت پولیس کی گزارش پر دلی پولیس کی کرائم برانچ لگا تار نارا انسائی کی تلاش میں جھٹی تھی اسی بیچ منگلوار دیر رات دلی پولیس کی کرائم برانچ کو خبر ملی کہ نارا انسائی لدھیانہ کی نزدیک ایک گوشالہ میں ٹھہرا ہوا ہے خبر ملتے ہی کرائم برانچ کی ٹیم فوراں لدھیانہ کی طرف کچھ کر گئی مگر تبھی مخبیر سے پتا چلا کہ نارا انسائی لدھیانہ کی گوشالہ سے اچانک نکل گیا ہے اور دلی ہریانہ بورڈر کی طرف پڑھا ہے اس کے بعد دلی پولیس نے بھی اپنا راستہ بدل لیا پولیس کے پاس اس ایکو سپورٹس گاڑی کی بھی جانکاری تھی جس میں نارا انسائی سوار تھا پولیس اب سائی کی گاڑی کا پیچھا شروع کر دیتی ہے اور آخر کار کرکشیتر کے پاس پیپلی گاؤں میں گاڑی کو کھیر لیتی ہے نارا انسائی کار کی پچھلی سیٹ پر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا پہلے تو پولیس بھی اسے دیکھ کر غلط فہمی میں پڑ گئی سائی کو کبھی اس سے پہلے ٹریک سوٹ اور پگڑی میں کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا مگر پولیس چہرہ اچھی طرح پہچانتی تھی لہٰذا سائی کو دبوچنے میں زیادہ دکھت نہیں آئی اس کے بعد پولیس نے جیسے ہی اسے اپنی گھاڑی میں بٹھایا تو سائی ہاتھ جوڑ کر پولیس سے بولا پلیز مجھے مارنا مت میں ہی نارا انسائی ہوں اس کے بعد پولیس اسے لے کر سیدھے دلی کرائم رانچ کے دفتر گئے اس کا میڈیکل کرائے گیا اور پھر روہیڈی کوٹ میں پیش کر دیا گیا تب تک صورت پولیس کو بھی سائی کی گرفتاری کی خبر مل چکی تھی لہٰذا صورت پولیس کی ٹیم بھی بدھوار کی صبح تک دلی پہنچ گئی آج تک پیورو نارا انسائی تو پکلا گیا صورت پولیس اس کا نارکو ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہے لیکن کیا حال نارا ان کی پتا آسا رام کا بیٹے کی ہی طرح بلاتکار کہ آروپ میں جیل میں بند آسا رام پر قانون کا شکنجہ لگاتار کستا جا رہا ہے کہتے ہیں پولیس کے سامنے آتے ہی اچھے اچھوں کی حالت پتلی ہو جاتی ہے تو پھر آسا رام کیسے ٹھیک رہتے ہیں یون شوشن کے الزام میں پکڑے گئے آسا رام کی حالت بھی اب ایسی ہی ہے عدالت میں پیشی کے دوران آسا رام سے جب ان کا حال پوچھا گیا تو زبان کے راستے دل کا درد چھلک کر باہر آ گیا شریر کے حالت ہو گئی کس کے کس کے کیا کوئی تکلیب ہے بابو دی کوئی تکلیب ہے کیا تکلیب ہے اے تکلیب کوئی جہاں عدالت میں آسا رام کے خلاف داخل پولیس کی چار شیٹ پر پہلے ٹرائل کے لیے چار دسمبر کا دن مکرر کیا تھا لیکن راجستان میں چناووں کی وجہ سے اس دن کو ملتوی کر اب نو دسمبر کر دیا گیا ہے آسا رام کے خلاف پولیس نے بال یون شوشن اور بال تسکری سمیت کئی سنگین دھاراؤں کے تحت چار شیٹ داخل کی ہے جبکہ 140 گواہوں کی ایک لسٹ بھی تیار کی ہے ٹرائل میں پولیس تمام سبوتوں اور گواہوں کے بیان کے ذریعے آسا رام پر لگے ان الزاموں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گی اور اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئی تو آسا رام کو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے جیسے جیسے ماملہ اپنی انجام کے قریب پہنچ رہا ہے آسا رام کی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے جوتپور سے نوین دت کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک